مرانا صاحب یہ بتائیں کہ انسان ناخون کب تک کاٹ سکتا ہے اس کے لیے کوئی خاص مدت ہے کہ اس کے لیے اتنے دن میں اس کو ناخون اپنے کاٹ لینا چاہیے لیکن جہاں تک وجوب کی بات ہے واجب تو نہیں ہے ہم کہیں کہ واجب ہو جاتا ہے شخص پر ناخون کاٹنا لیکن جو روایات سے استفادہ ہوتا ہے اخلاق کے علماء نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ چالیس دن سے زیادہ اپنے جسم کے اضافی بال اور ناخونوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو تراش لینا چاہیے اور بالوں کو زائل کر دینا چاہیے جو اضافی بال ہوتے ہیں اور جو ناخون ہیں اور اخلاقاً انسان چاہیے کہ آپ اسلام نظافت کو پسند کرنے والا نہیں ہے تو جب آپ کو لگے کہ آپ کے ناخون اس حد پر پہنچ گئے کہ اب وہ نظیف نہیں کہلائیں گے تو پھر آپ اس کو کاٹ لینا چاہیے اور چھوٹے کر لینا چاہیے بہترین دن اس کے لیے پنشمبہ اور جمعہ ہے کہ انسان پنشمبہ کے دن ناخون کاٹے یا جمعہ کے دن ناخون کاٹے اگر ان دو دن میں نہیں کاٹ سکا تو پھر اچھا دن جو ہے پھر وہ منڈے کا دن ہے یعنی سوموار کا دن جو ہے اس کے لیے اچھا مانا گیا ہے البتہ کبھی بھی کاٹ سکتے ہیں حرام کسی دن نہیں ہے لیکن اگر اس سے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بعض روایات میں اشارہ ہوگا ہے کہ پنشمبہ اور جمعہ کو کاٹے اور اگر نہیں کاٹ سکا کسی وجہ سے اضافی ہو گئے ہیں تو پھر منڈے کا دن جو ہے وہ اچھا مانا گیا ہے اور ہر وہ عمل جو انسان کو نظیف کرے اس کو انجام دیتے رہنا چاہیے